چلی سٹارٹ کرتے ہیں رول نمبر فور برڈ کے ونگز کا ایک سیمپل سا رول ہے اسے کہتے ہیں رینس رول اب دیکھیں یہ رینس رول کیا کہتا ہے یہ بھی وہی تیمپریچر کے اوپر بیسڈ ٹائپ کا رول ہے یہ رول بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے آرگنیزمز وارمر اور کالڈر ایریا کے اندر اپنی باڈی کے تیمپریچر کو مینٹین کرتے ہوں گے آپ کو یہاں پکچر کے اندر دو برڈز دکھائی دے رہے ہوں گے ایک بار جرہ پہلے برڈ کے ونگز کی سائز اینڈ شیپ دیکھئے اس کے ونگز ہیں وہ تھوڑے شورٹر ہیں اور تھوڑے پوائنٹڈ ہیں آگے سے دیکھئے پوائنٹڈ ونگز ہیں جبکہ دوسرا برڈ جو ہے اس کے ونگز ہیں وہ آگے سے پوائنٹڈ بھی نہیں ہیں اور بروڈر بھی ہیں تھوڑے چوڑے بھی ہیں اب تھوڑا دماغ لگائیے کہ یہ دونوں میں سے کونسا برڈ ہے وہ وام ایریا کے اندر رہنا چاہیے ایسا کونسا برڈ ہے جسے اپنی بوڈی کو کول کر کے رکھنے کی ضرورت ہے ایسا کونسا آرگینیزم ہے جو ہوا میں اڑتے سمیں اپنے پنکھوں کی سہائتہ سے اپنی بوڈی کے ٹیمپریچر کو ڈاؤن لے کے آئے گا کول کرے گا جی ہاں جس کے پاس بروڈ ونگز ہوں گے اسے اپنی بوڈی کے ٹیمپریچر کو کم کرنا پڑے گا تو یہ رہے گا وام ایریا کے اندر اور جو برڈز کے پاس پوائنٹڈ ونگز ہیں وہ رہنا چاہیے کولڈ ایریا کے اندر اسے اپنی بوڈی کو گرم کرنے کی ضرورت ہے نہ کی تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہو گیا رینج کا رول تو رینج کا رول کیا کہتا ہے کہ جو برڈز کولڈر ریجن میں رہتے ہیں ان کے ونگز نیرو ہوتے ہیں اور تھوڑے پوائنٹڈ ہوتے ہیں اس کمپیرد تو دوز ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں سیمپل ایناف تو یہ تھا ہمارے پاس میں رول نمبر 4 سیمپل برڈز کے لیے تھانکیو سو مچ